بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی کچن دیس ایس می شمائلہ اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ شاد اور عباد رکھے آمین تو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں مزیدار سے شامی کباب کی ریسپی جو کہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی منفرد ہیں ذائقے میں کیونکہ آج میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل اپنایا ہے ان کو بنانے میں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے نا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تو چلیے بنانا سیکھ لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے صرف اور صرف ایک پاؤ چکن بون لیس اور یہ ہے ایک کپ کے برابر چنے کی دال تو چنے کی دال تھوڑی سی کام میں ایک پاؤ سے اور جو چکن ہے میرا وہ ایک پاؤ ہے اس کو میں نے چی طرح دھو کے ساف کر لیا ہے چنے کی دال کو بھی میں نے دو گھنٹے پھگو لیا تھا اچھی طرح دھونے کے بعد اب میں اس کو ڈال رہی ہوں کوکر میں آج مجھے تھوڑا سا جلدی ہے تو میں آج کوکر میں بنا رہی ہوں تو کوکر میں میں نے ڈالی ہے دال پہلے اس کے بعد پھر میں نے ڈال دیا ہے چکن تو پیاز اور تھوم ڈال رہی ہوں دو درمینے سائز کی پیاز ہیں اور پندرہ بیس جوے ہیں لسن کے اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں زیرا ہے لال مرچے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے تیز پاتھ ہیں اور ایک بڑی لائچی تھی ایک سنیمن سٹک ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پاؤڈر مسالے ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں زیرا پاؤڈر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اس میں جائے گا اس بے ذائقہ اور یہ ہے چکن پاودر ون ٹی سپون کے برابر اور اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی تو پریشر لگانے کے لئے مجھے صرف اور صرف اس میں آدھا کپ پانی چاہیے تو میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کتنے کم پانی میں اس کو بنایا ہے تو یہ دیکھئے کتنا کم پانی ہے تو لوگ اکثر یہی غلطی کر جاتے ہیں یہاں پہ پانی وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں پھر ان سے ہنڈل نہیں ہوتا تو پھر وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں سارا مسالہ تو یہ دیکھئے میں نے اس کو صرف پانچ منٹ کا پریشر لگایا صرف پانچ منٹ کا اور یہ دیکھیں دال کتنے اچھے طریقے سے گل چکی ہے اسی پانی کو ہی اس نے سوپ کر کے جو ہے وہ گل گئی ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ یہ گل گئی ہے تو یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے اس کو پراتے میں الٹا ہے تو اس نے بالکل بھی ایک بھی ڈروپ پانی کا نہیں ہے اس میں روم ٹیمپریچر پہ تو جو اس میں چکن کے پیسیز ہیں وہ میں باہر نکال لیتی ہوں اور ان کو باہر نکالنے کے بعد دال کو میں چھوڑ دوں گی روم ٹیمپریچر پہ جب تک یہ نورمل نہ ہو جائے تاکہ میں اس کو آگے ہنڈل کر سکوں تو یہ دیکھئے چکن میں نے نکال لیا ہے سارا اور اس کو چھوڑ دیا تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ دیکھو اب تھنڈا ہو چکا ہے تقریباً چالیس منٹ کے بعد میں واپس آئی ہوں کالی تھی نا تو اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے کنڈی میں اس کے ریشے بنانے کے لیے کیونکہ میں آج دال کے ساتھ ہی چکن کو چاپ نہیں کر رہی اگر میں دال کے ساتھ ہی چکن کو چاپ کروں گی تو وہ چکن بلکل کیمہ بن جائے گا تو اس لیے میں اس کو الگ سے کوٹ کے رکھ دوں گی اور بعد میں شامل کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا کوٹا ہے تو اتنے اچھے سے ریشے تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سارا چکن کو کوٹ لیا ہے اور کتنی ماشاءاللہ پلیٹ پھر گئی ہے چکن کے ریشوں سے تو اب میں کیا کروں گی اب میں نے جو کھڑے مسالے اس میں ایڈ کیے تھے نا دال میں تو وہ میں نکال لوں گی تیز بات نکالی ہے بادیان کا پول نکالا ہے کالی لائچی موٹی نکالی ہے اور ایک سنیمن سٹک تھی وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں یہ مل گئی یہ سنیمن سٹک تھی وہ بھی نکال دی ہے تو بس اب ہم اور اس میں سے کچھ نہیں نکالیں گے کالی مرچیں بھی میں نے اس میں ڈالی تھی ثابت لیکن میں وہ نہیں نکالوں گی وہ میں چوپر میں ہی ساتھ پیس دوں گی اور گول والی لال مرچ بھی میں نے ڈالی تھی وہ بھی میں نے نہیں نکالی گول والی لال مرچ ڈالنے کی وجہ سے ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ کم ڈالی ہے تاکہ اس میں سپائس جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے پھر آسا ہوتا ہے کہ بچے کھانا پسند نہیں کرتے تیز مرچوں کی وجہ سے اور اسی لیے ہی میں نے ہری مرچ استعمال نہیں کی آج تو یہ دیکھئے میں نے اس کو تھوڑا سا چوپ کیا ہے چوپر میں تو یہ کتنا اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے دال کا تو چلیے اس کو اسی تھال میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور فائن پیسٹ بن گیا ہے اور دیکھیں یہ بلکل بھی لیکوڈی نہیں ہے فلوڈی نہیں ہے بلکل ہی پرفیکٹ کنسسٹنسی میں بنا ہے میں نے اس میں ایک جب میں اس کو چوپ کر رہی تھی کیونکہ وہ دیواروں کو چھپک رہا تھا چوپر کی تو دو سے تین ٹیبل سپون پانی میں نے اس میں ڈالا تھا صرف اور اب میں اس میں اپنا چھکن ڈال دوں گی جو میں نے ریشے بنا کے رکھے تھے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تین چھوٹی سائز کی پیاس کو میں نے بھاریک چوپ کیا ہے تو اگر آپ چاہو تو اس میں پیاس کو جو ہے وہ سلائسز میں کٹ کر کے فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھا پیاس کھانا پسند نہیں ہے تو لیکن مجھے جو ہے یا میری فیملی جو ہے وہ شامی میں کچھا پیاس کھانا پسند کرتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو کچھے پیاس کو ہی ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں میں اب آپ کے سامنے ہی ہاتھوں سے اس کو سارے مثالے کو ملا رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہاتھوں پہ بلکل بھی نہیں جی پک رہا اتنی پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے اس کی تو یہ دیکھیں تو آپ میری اسی پی کو فالو کرتے ہوئے ایسے ہی بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی ہاتھوں کو نہیں چپکا تو بس ہمارا مسالہ ہے ریڈی یہاں پہ آپ نمک بغیرہ اپنا ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگے یا میرچیں کم لگے تو پھر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے تو میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ جو میں نے میرمیٹ کر کے چیزیں ڈالیں دینا وہ پوری ہو گئی ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے شامی تو آدھا مسالہ میں نے یوز کیا ہے اب تو آدھا مسالہ میں بناوں گی ڈینر میں شامی تو ہاف میں اب یوز کر رہی ہوں ہاف میں نے رکھ دیا ہے شام کے لیے تو اب انڈے کو بیٹ کر لیتے ہیں اور شامی کو اس میں ڈپ کر کے فرائک کرنے کی جانب چلتے ہیں تو یہ دیکھیں شامی ہماری ڈپ ہو گئی ہے تو اب میں نے لیا ہے توا تو آج میں کر رہی ہوں توا پر فرائی کیونکہ زیادہ آئل استعمال نہیں کرنا میں نے تو ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے ڈالا ہے توا کے اوپر آئل اور اب میں ایک کر کے اس میں ڈالوں گی شامی تو دیکھیں گے آپ کہ یہ کتنے کم آئل میں کتنا پرفیکٹ کک ہو کے ریڈی ہوں گی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جو ہماری مائے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ شامی کباب جو بناتے تھے نا تو وہ توا پر ہی بناتے تھے کم آئل میں اور فرائی کر کر کے تو ان کو سائیڈ پر رکھ داتے تھے اور وہ تاکہ وہ ساتھ ساتھ گرم بھی رہیں اور پکتی بھی رہیں تو وہ اچھا طریقہ تھا یہ تو ہم لوگوں نے ایجاد کیا ہے طریقہ فرائی پین میں آئل بھر کے تو اس میں فرائی کرنے والا تو پہلے میں میں بھی فرائی پینیں یوز کرتی ہوں میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ریسپیز دی ہیں شامی کباب کی جو کہ میں نے فرائی پین میں زیادہ آئل میں ہی فرائی کیا ہے انہیں لیکن آج میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں توا پہ فرائی کروں تو میں اس لیے توا پہ فرائی کر رہی ہوں تو جو میں نے بنا لی ہیں وہ میں سائیڈ پہ کرتی جا رہی ہوں اور اسی آئل میں میں اور ڈالتی جا رہی ہوں شامی تو یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے پکانے کے بعد اس کو دو سے تیری منٹ آپ نے دوسری سائیڈ سے پکانا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل بھی کہیں سے نہیں ٹوٹ رہے ایک دم پرفیکٹ ہے میں آپ کے سامنے اولٹ پلٹ کر رہی ہوں تو آپ بھی میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے اور ضرور بنائیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ریشے دار شامی کباب ہم نے بنانے ہوتے ہیں تو ہم جو چکن کے چیسٹ والی سائیڈ ہے ہم وہ ثابت لیتے ہیں تاکہ اس کے ریشے بنیں لیکن میرے پاس چکن جو تھا وہ پیسز میں اویلیبل تھا بون لیس تو پھر میں نے آج اس کے شامی بنا دئیے تو ریشے اس لیے نظر آ رہے ہیں میری شامی میں کیونکہ میں نے انہیں چوپر میں چوپ نہیں کیا کنڈی میں کوٹا ہے تو یہ ہے ڈیفرنس میری شامی میں تو اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز بھی اویلیبل ہونا تو آپ بس الحمدللہ کر کے بسم اللہ کر کے شروع ہو جائے کریں کام کو تو جیسے میں نے بنا لیا مجھے بڑا چکن اویلیبل نہیں تھا تو چھوٹے پیسز اویلیبل تھے تو میں نے اس سے ہی شامی بنا لیے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پروپر ریشے دار بنے ہیں ماشاءاللہ ایک دم سے پرفیکٹ بنے ہیں نہ کہیں سے ٹوٹ رہے ہیں نہ بکھر رہے ہیں اور اتنے کم آئل میں بن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے سارے شامی ہو گئے ہیں تو مجھے آج تھوڑا جلدی بھی ہے کام کی اور مجھے گھر والے بھی ویٹ کر رہے ہیں شامیوں کا تو میری ریسپی ہو گئی ہے ڈن تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری ریسپی تو چلیے اب میں آپ کو شامی اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے نرم اور کتنے ریشے دار ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کے ریشے چیک کریں آپ اور اس کی سوفنس چیک کریں کہ اندر سے یہ نرم کتنے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار بنے ہیں آپ بھی اس کو ضرور گھر پہ ٹرائے کیجئے گا تو چلیے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی تب تک اپنا کل تک اپنا خیال رکھئے گا کل پھر ملاقات ہوگی اور شمائلہ کو بھی دوم میں یاد رکھیں اوکے جی تھینکس پر وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ